ہم یہ کہتے ہیں اگر کلبوشن یادوکی اگر بات کریں یا اوورال بات کریں جی انڈیا کی انوالمنٹ ہے بلوچستان میں بھی گلگت بلدستان میں بھی نہیں مجھے ذاتی طور پر اس ہے کچھ بھی نہیں لگتا کیونکہ اگر آپ اندوستان کی بات کر لیں اندوستان دیکھو وہ اکانومی پر کام کر رہے وہ دنیا کی ترد فورت لارجسٹ اکانومی بن چکی ہے پچھلے ایک مہینوں میں جی ہاں فیفت لارجسٹ اکانومی ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ اپنے ملکوں میں انویسٹ کر رہے وہ چاہ رہے کہ زیادہ زیادہ فائدہ ہو بجائے اس کے وہ لڑے میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں جو بڑی آبادی ہے ایک چینہ ہے انڈیا ہے اور پاکستان بھی بہت بڑی آبادی ہے چھتے نمبر پر بڑی چھتے ترقیقہ بریج مانا چاہتا ہے اگر میرا کوئی مانے میرا جو پرسنل آئیڈیا ہے میں انڈیا اور چینہ کی جو بارڈر ہے اس پر کبھی آرمی نہیں ہونے دوں گا وہاں پر سنگل لین ہونا چاہیے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بھی ایک سنگل لین سے کرنا چاہیے اصل میں ہم انڈیا کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے انڈیا مسلسل جمہوریت یہاں مسلسل امریت رہی ہے وہاں کی اکانومی دیکھو یہاں کی اکانومی دیکھو وہاں کی آبادی دیکھو حساب سے بڑھ کر رہے لیکن پھر بھی وہاں کے عوام جو عوام خوش ہے لیکن یہاں جب کچھ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب ہم خود کی دشمنی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے لئے لازمی ہے کہ ہم خود کی دشمنی چھپانے کے لئے ایک دشمن کریٹ کریں دشمن سامنے لیا ہے اب افغانستان کو دشمنی افغانستان کے ساتھ کر رہے ہیں نام انڈیا کا لیا جا رہا ہے اور دراصل میں نہ افغانستان نہ انڈیا دشمن اپنے ہی گھر میں موجود چینہ بھی پاپلر کانٹری ہے انڈیا بھی ہے دونے پروڈکس بنا چاہے بڑے تعداد میں بڑے انڈرنٹسیز یا دونوں کے دیکھر ہم نہیں بنا سکتے ہمارے تعلقات حچے ہو جائے نا جو اسے ہم امریکہ یا یورپ سے منگواتے ہیں کیا ہم ہم اپس میں شیئر کرے خدا کی قسم وہ یوں بیٹے گا وہ لوگ اور ہماری صورتحال بھی انہی کے پرمولے سے ابھی تک خراب ہیں پاکستان صرف مخصوص جگہ پہ آپ کو ملے گا کہ یہاں پاکستان ہے پاکستان ہے جو ہے وہ آپ صرف اس لئے استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی جوگرافی آپ کو چاہیے آپ ان کے رسورس چاہیے وہاں پر آپ وار اور ٹیرر اور اس طرح کی اور اس کو سیریسلی بھی لینا چاہیے کیونکہ ہمارے پچھلے پچھتر سال تاریخ میں ہم نے ایسا ہی کیا ہے کہ ہم نے جنون ایشیوز کو جو ہے وہ انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے اور کوشش یہ کیا ہے کہ انہیں دبا دیا جائے اور جبکہ وہ جیسیز کو دبایا جاتا ہے وہ اتنا مسئلہ کنیت ہوتا ہے یہی ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے بنگلے دیش کے حوالے سے بھی جو بنگالیوں کی خداریت تھی ان کی جو کلچرل جو ایک وہ چاہتے تھے کہ ان کی کلچر کو جو ہے وہ خیال لکھا جائے اس کا ان کی لینگویج کا ہم نے ان چیزوں کو دوسرے نام دے کر انڈ پہ ہم نے دیکھا کہ بنگلے دیش جو ہے وہ پاکستان سے الگ ہوا لیکن اس میں بھی ہم نے یہ کہہ دیا وہ انڈیا نے کروایا ہم نے انڈ پہ یہ کہہ دیا کہ وہ انڈیا نے کروایا صحیح انڈ پہ انڈیا جو ہے وہ تو وہ اردو میں ایک محاورہ ہے کہ ڈوپتے کو جاک کا سارا کسی کو بھی اگر آپ کوئی مشکل حالات میں ہے کوئی بھی اس کو سپورٹ کرے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون ہے کسی کا دشمن ہے کیا نہیں ہے بلوچستان کیا آپ نے بات کی تھی جو مولوی صاحب تحریک چلا رہے ہیں انہیں پکڑ لیا گیا ہے انہیں آریسٹ کر لیا ہے مجھے ذاتی طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ بلوچو کا کلیم صرف یہ نہیں ہے یا گوادر کے لوگوں کا کلیم صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی مائی گری جو ہے وہ محفوظ ہو یا ان کی زمین ہو بلوچو کو اپنی جو پوری زمین ہے وہ کلیم کرنی چاہیے مولوی صاحب نے ان کو صرف چند پوائنٹس کو لے کے ان کو لگایا بہرحال جو بھی ہے لوگ نکلے ہیں ان کو سنا جائے ان کے بہت مخصوص ڈیمانڈ ہے آپ بلوچستان سے ہیں ایشوز کیا ہیں مطلب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں اور ڈیمانڈ ہے کس سے گورنمنٹ سے ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہے کس سے ڈیمانڈ ہے اور ڈیمانڈ کیا ہے بلوچستان میں گورنمنٹ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح باقی صبحوں میں یا خاص کر پنجاب میں چلتی ہے وہاں پر جو سرکار ہے وہ وردی کی شکل میں ہے صحیح ہے وہاں پر جو رول آف لا ہے وہ وردی چلاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر جو منوپولی ہے چاہے وہ ریسورسز پہ ہے چاہے وہ سی پیک کے حوالے سے وہ سب جو کور کمانڈر ہے جو ایف سی ہے اس کے انڈر ہی ہوتا ہے سو وہاں پر ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان کی جو وہاں پر جو مائی گری ہے جو لوگوں کی زندگی وہاں پر جس سے چل رہی ہے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہم چائنیز کو نہیں آنے دیں گے جو میں نے خبر سنی ہے شاید آپ کو اس کا نالج ہوگا کہ چائنیز آکے ہماری لینڈ پر قبضہ کر رہے ہیں اور ہم انہیں قبضہ نہیں کرنے دیں گے یہ ہماری لینڈ ہے یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کچھ لوگ چائنیز جو سی پیک ہے کچھ لوگوں کے لیے گیم چنجر ہو سکتا لیکن غریب عوام کو کوئی سے کچھ نہیں ملے گا یہ ایک جسے کہتے ہیں نیو ایمپیریلیزم یا چائنیز ایمپیریلیزم جسے کہتے ہیں کہ اس سے وہی ابرے گا کہ وہ لوگوں کی زمین ہے اگر سوری آپ کی بات کٹ رہا ہوں لیکن دیکھیں ایک انٹرنیشنل سٹی بن جائے گا جب وہاں پر چائنیز آئیں گے وہاں سے دوسرے انگریز آئیں گے دوسرے کنٹریز سے لوگ آئیں گے یوئی کے لوگ آئیں گے دبائی کے لوگ آئیں گے دبائی کی طرح کا ایک وہ سٹی بن جائے گے دیکھیں آپ کسی چیز کو بھی جب آپ جانچتے ہیں یا آپ اس کو تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ وہاں پر جو بسنے والے لوگ ان کو کیا مل رہا ہے یہ صحیح اگر ان لوگوں کو مل رہا ہے یعنی ان لوگوں کے پاس وہ سکلز ہے ہی نہیں آپ دیکھ لیں چائنیز لینگوچ کے لیے انہوں نے لوگ سلیکٹ کی ہے پورے پاکستان سے لیکن اس میں ہارلی آپ کو ملے گا کہ بلوجستان سے لوگ ہوں گے سارے باہر صبحوں سے وہاں پر جو باقی سکلز چاہیے جس سے وہ لوگ وہاں پر اپنی کمائی کر سکے سی پیک ہے تو وہ نہیں ہے وہاں پر کوئی ادارے نہیں ہے جس میں وہ پڑے وہ سیکھے اور پھر جا کے کل کو سی پیک جب بن جائے اس میں کر لے تو وہی ہے نا اگر لوگوں کو کچھ ملنا ہے پھر اس میں دوسری رائے نہیں ہے کس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھنے میں آتا ہے اکثر ہم یہ کہتے ہیں اگر کلبوشن یادو کی اگر بات کریں یا اوورال بات کریں انڈیا کی انوالمنٹ ہے بلوچستان میں بھی گلگت بلدستان میں بھی نہیں نہیں مجھے ذاتی طور پر اس ہے کچھ بھی نہیں لگتا کیونکہ اگر آپ اندوستان کی بات کر لیں اندوستان دیکھو وہ ایکانومی پر کام کر رہے وہ دنیا کی ترد فورت لارجسٹ ایکانومی بن چکی ہے پچھلے ایک مہینوں میں جی ہاں فیفت لارجسٹ ایکانومی ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ اپنے ملکوں میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ فائدہ ہو بجائے اس کے وہ لڑے کچھ ریاستیں اس طرح سے ہوتی ہیں جو سیکورٹی کا بہانہ بنا کے یا اس طرح کی ایکسٹرنل ایشوز کو وجہ بنا کے وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں آپ کے خیال میں بہتری کیسے آ سکتی ہے دیکھیں ہم نے پاکستان کو بہتر کرنا ہے ہم نے بلوچستان گلگت بلدیستان کی بات کریں ہم نے یونائٹیڈ ہونا ہے بات تو ہم کرتے ہیں کبھی برما کی کبھی کشمیر کی کبھی فلسطین کی لیکن اپنے گھر میں اتنے ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں کیسے بہتر ہوں گے دیکھیں اس پہ میں صرف اتنا کہوں گا میں کونوں سجیشن دینے والا بات یہ ہے نہیں میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اتنا سیریس ہے ہی نہیں کہ ایشوز ہا لو جو مین پریورٹی ہونی ایشوز تو بڑھ رہے ہیں اور کتنے بڑھنے چاہیے بات یہ ہے کہ جو جو چلانے والے جن کے پاس پاور ہے جن کے پاس ملکیت ہے جو ریاست چلاتے ہیں جسے ہم ریاست کہتے ہیں سیریسنس ہونا ضروری ہے کہ آپ کر رہے ہیں کچھ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا بلوچیوں کو وہ بلوچ کو وہ کسی کو بھی کسی کو بھی نظر نہیں آرہا آپ دیکھیں پاکستان صرف مخصوص جگہ پہ آپ کو ملے گا کہ یہاں پاکستان ہے پاکستان ہے آپ صرف اس لئے استعمال کر رہے ہیں کہ ان کے جیوگرافی آپ کو چاہیے ان کے ریسورسز چاہیے وہاں پر آپ وار اون ٹیرر اور اس طرح کے ایشوز کو لے کہ آپ اپنی پولیٹکس کر سکے سو ایک اہم بات جو ہے میں نے بڑے سینئر پولیٹیشن سنائے وہ ہمارے بلوچستان کے ہے اختر منگل صاحب وہ یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں بدلنے والا اس کی وجہ یہ نہیں کہ کچھ بدل نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کرنا نہیں چاہ رہا کرنا نہیں چاہ رہا ایزے آپ کہاں سے بلوچستان کوئٹا سے کوئیٹا سے بلانگ کرتے ہیں ایزے بلوچ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو اسیم کنڈیشن بنی ہے میں بلوچ تو نہیں ہوں میں پشتونوں اور بلوچستان کے عادی سے زیادہ آبادی پشتونوں کی ہے ایزے بلوچستان کے رہائشی آپ کیا کہنا چاہیں گے کس حوالے سے سوال جو اسیم کنڈیشن بنی ہوئی ہے پروٹیسٹ چال رہا بلوچستان میں بھی پہلے تو یہ بتائیں کچھ لوگ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اتنا پروٹیسٹ چال نہیں رہا جتنا دکھایا جا رہا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا پروٹیسٹ نہیں چال رہا پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی ایکچول جو جنون مسائل ہیں وہ چھپا کے رکھتے ہیں اور اس کے لئے میڈیا کو بھی بلوچستان میں بلوچستان ہو آپ اگر کراچی کے سن کے مسائل لے کے پشتونوں کے خیبر پشتونخواہ کی مسائل ہو یا یہاں کی جو اٹھیوی تحریکیں ہیں مظلموں کی ان سب کو بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے تو یہ بڑے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے اسے مسئلے کا حل ہوگا یا اگر ہم کسی چیز کو دبائیں گے تو وہ چیز دب جے گی یا وہ اتنا ہی زیادہ اٹھے گی احساس محرومی ہوگی اور وہ احساس محرومی جو ہے نا وہ تحریکوں کو جنم دے گی اور تحریکیں اٹھے گی مزید معاملات خراب ہوں گے کیا بہتری کیسے آ سکتی ہے اور آپ کے ایزے بلوچستان کے سٹیزن کیا ڈیمانڈ کیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ سے ہم نے ووٹ دیا ہے نمائندے کو لیکن جو یہاں فیصلے کر رہے ہیں وہ بوٹ والے کر رہے ہیں جب تک عوامی نمائندے جو جنون نمائندے ہیں وہ پیسلوں میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ کریں گے ہی عوامی نمائندے مسائل کے حل ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ سیکیورٹی سٹیٹ اور سیکیورٹی والے یہی چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو ڈی ایچ اے بنایا جائیں اسی طرح کشمیر کو بھی ڈی ایچ اے بنا رہے ہیں خیبر پر سنخواہ کو گلگت بلدیستان گلگت بلدیستان کا بھی سیم یہی اشو ہے بزنس پہ ہو یا زمینوں پہ ہو سب پہ ملیٹری کا ایک ہولڈ ہے اور عوام کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے نہ فیصلہ کر رہے ہیں اکثر یہ کہا جاتا ہے جو میں نے ان سے کوئیسن کیا تھا کہ انڈیا کی انوالمنٹ ہے ہمارے میڈیا پہ بھی مینسٹری میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے انڈیا انوالمنٹ کر رہے ہیں ادھر وائز کوئی ایشو ہے نہیں ہے ادھر وائز کوئی انڈیا اصل میں ہم انڈیا کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے انڈیا مسلسل جمہوریت یہاں مسلسل امریت رہی ہے وہاں کی اکانومی دیکھو یہاں کی اکانومی دیکھو وہاں کی عبادی دیکھو حساب سے بڑھ کر رہے لیکن پھر بھی وہاں کے عوام جو عوام خوش ہے لیکن یہاں جب کچھ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب ہم خود کی دشمنی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے لئے لازمی ہے کہ ہم خود کی دشمنی چھپانے کے لئے ایک دشمن کریٹ کرے دشمن سامنے لیا ہے اب افغانستان کو دشمنی افغانستان کے ساتھ کر رہے ہیں نام انڈیا کا لیا جا رہا ہے اور دراصل میں افغانستان نہ انڈیا دشمن اپنے ہی گھر میں موجود ہیں اس پاس سے کسی حد تک میں اقری کرتا ہوں کہ بھائی جو گھر کے مسئلے ہیں وہ مسئلے کریٹ ہی تب ہوتے ہیں جب گھر کے جو بڑے ہیں وہ کہیں نہ کہیں مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور جب رائٹ نہیں دیے جائیں گے تو آواز اٹھے گی بہتری کیسے آ سکتی ہے بہتری عوامی نہ مائندے ہی عوام کی فیصلے کریں ٹھیک ہو گیا اچھا لگا ان سے بات کر کے یہ بلوچستان سے بلان کرتے تھے جو انہوں نے بات کی ہے جتنی ایتھینٹک یہ بات اور یہ چیز کو جانتے ہیں وہاں کے ایشوز کو جانتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں گا یا پنجاب کے لوگ نہیں جانتے ہوں گے اچھا لگا آپ سے بات کر کے مربانی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام آپ کا نام شہین الحق شہین الحق کیا کرتے ہیں میں پھل حال پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں پنجاب کے تو نہیں لگ رہے آپ کہاں سے بلان کرتے ہیں میں سوات سے بلان کرتے ہیں جس ٹاپک پر ویڈیو ریکار کریں وہ یہ ہے اگر ریلیشنز کی بات کریں پاکستان کی افغانستان کی انڈیا کی جو بھی ہمارے نیبر ہیں ایون ایران کی افغانستان نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ چوتہ سو کلومیٹر آلموس پندرہ سو کلومیٹر کا ریلوے ٹریک بنانے جا رہے ہیں جو کہ کنیکٹیوٹی میں کام کرے گا رشیہ سے لے کر انڈیا کی نیو دلی تک کیا کہنا چاہیں گے اگر تالبان جنہیں ہم یہ مطلب ایک مزاق کے سنس میں کہتے تھے کہ تالبان آئے ہیں ان کو کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے یہ نہیں ہے ٹیکنالوجی سے ان کا کوئی لنک نہیں ہے آج وہ اتنے بہتر فیصلے کر رہے ہیں اپنے کنٹری کے لیے اپنے ریلیشن نیبر کے ساتھ اتنے بہتر کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر کیوں نہیں کام کر رہے ہیں بھئی ویسے ہمیں بھی کام کرنا چاہیے اسے فارمولے پر لیکن جہاں تک آپ نے بات کیا تالبان کی میں سمجھ رہا ہوں بہتر سے تیک پٹن کہ ان کی اتنے پاور نہیں ہے یہ پھر حال کسی کے ہاتھ ہے اس کے پیچھے وہ وہاں کے جو ایکسیپٹیبل گورنمنٹ آ وہ کسی کے ہاتھ اسے پیچھے چلا گیا ہے کسی کا بھی ہاتھ ہے ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے لیکن کیا یہ فیصلے ٹھیک نہیں ہے یہ فیصلے وقتی تو وہ پر ٹھیک لگ رہے ہیں نہیں کہ ارضی معاملات ہے ٹھیک ہے اگر ہمیشہ کیلئے رہ جائے گی یہ پھر حال لوگوں کو دیکھا رہے ہیں کہ یہ لوگ ذرا اچھے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں لیکن یہ پاور ان میں نہیں ہے ٹھیک ہوگی اچھا چلیں اگر پاکستان یہ کارٹیفیشل معاملات ہے توڑی دیر کے لیے پاکستان کی اگر بات کریں ہم تو چلیں اس قابل ہیں ہمارے پاس تو پاور ہے آپ نے کہہ دیا افغانستان تالبان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس پاور نہیں ہے تو وہ اتنے بڑے فیصلے کر رہے ہیں ہمارے پاس پاور لیٹس پوز اگر ہے تو ہم کیوں نہیں فیصلے کر لیتے ایٹم بام ہم بنا سکتے ہیں نیوکلئر بام ہم بنا سکتے ہیں ہم اب یہ کہتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان کے لوگ پیار بہت کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ پھر ریلیشن کیوں نہیں بہتر کر پاتے افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اپنے آپ پر کام کیا اپنے ملک پر کام کیا ہم تو صرف ایک ہی بات پر کام کر سکتے ہیں بھئی ہم تو دشمن ہیں دشمنی تو ہم نے کرنی ہے جہاں تک آپ لوگوں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کر چکا ہے کہ امریکہ اور کانیڈا ان کے بیچ میں سنگل لائن ہے اگر وہ لوگ اپس میں جنگ کرتے ہیں ان کے بیچ میں سنگل لائن ہو تو ہماری بیچ میں کیوں نہیں ہو سکتے میرا یہ خیال ہے میرا جو پرسنل آئیڈیا ہے میں انڈیا اور چینہ کی جو بارڈر ہے اس پر کبھی آرمی نہیں ہونے دوں گا وہاں پر سنگل لائن ہونا چاہیے پاکستان اور انڈیا کا تعلقات بھی ایک سنگل لائن سے کرنا چاہیے اسی طرح نہیں سکتے کہ ہم یورپ کے ساتھ ریلیشن کرے یورپ کی طرح آپ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے میں بھی چاہتا ہوں لیکن ایشو یہ آجاتا ہے کبھی یہاں سے وہاں اٹیک وہاں سے یہاں کے مطلب الزامات لگتے ہیں یہ گورنمنٹ کو ان مسئلہ پر باہرمی طور پر کام کرنا چاہیے ملک کے کام کرنے تاہیے کہ اس کو ختم کر سکے دیکھیں کہ پچتر سال کچھ ایسا ہوگی اس معاملات کا کچھ نہیں ملا اس سے لیکن دیکھیں اس کے اوپر انڈیا کی طرف سے تو آفر آئی تھی جو ان کے پرائیم نیسین انہوں نے تو کہا تھا اکستان کی اگر بات کریں کیا ایسے ایشوز ہیں ہمارے کون سے ایسے لوگ ہیں جو کرنے نہیں دے رہے ہیں ہاں کچھ طاقتور لوگ ہیں جو اس کام کو کرنے نہیں دیتے ہیں کچھ طاقتور لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں تو سوچ بدلے گی یہ چیز بدلے گی یا نہیں یہ بات سب سے پہلے قوم کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ہمارے جو بھی گورنمنٹ ہے وہ ہنڈرڈ پسٹن فری نہیں کہ وہ کچھ کرنا چاہتے کر سکیں کوئی بھی ایک گورنمنٹ مجھے بتا رہے اس ملک میں جو ابھی تک کمپلیٹ ہو چکا ہے پانچ سال اس نے کمپلیٹ کیا فیوچر ایم پاسیبل کمپلیٹ ہو ہے لیکن پرائم منیسٹر کسی نے اپنا ٹائم پورا ہے یہی بات ہے پرائم منیسٹر کبھی ایک جگہ پر قائم نہیں رہا لہٰذا اس بات پر سوچ ہونا چاہیے قائم کیوں بھی تاکہ وہ اپنے پرائم منیسٹر کے پیچھے کڑے رہے کوئی بھی دباؤ نہ ہو کوئی بھی پرائم منیسٹر دباؤ نہ ہو اس کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے قوم ہے اور وہ ایک پرائم منیسٹر ہونا چاہیے برانیم نہیں بھئی میں پرائم منیسٹر میں آگیا ہوں ایسے یا زبرداصلی اچھا لگا بات کر کے بات کرے تاکہ ہم دونوں ممالک جتنی بھی ممالک ہے میرے یہ خیال ہے اگر چینہ بھی پاپولر کانٹری ہے انڈیا بھی ہے دونوں پروڈکس بنا چاہے بڑے تعداد میں بڑے انڈرنٹسیز یا دونوں کے دیکھا ہم نہیں بنا سکتے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائے نا جو ایسے ہم امریکہ یا یورپ سے منگواتے ہیں کیوں نہ ہم آپس میں شیئر کرے خدا کی قسم وہ یوں بیٹے گا اور ہماری صورتحال بھی انہی کے پارمولے کیسے ابھی تک خراب ہیں ایسے ہی ہے جو یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپس میں ہی ریلیشن بہتر رکھیں آپس میں ہی ٹریڈ کریں اگر ہم جو چیز اپنا یورپ سے مگوار رہے ہیں جو چیز یو ایسے مگوار رہے ہیں یہ بلکل ساتھ وارڈر لگتا ہے انڈیا سے لیں تو کیا دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے اور ہم ڈیویلپمنٹ کی طرف جائیں گے ہم یو یو یہ بھی سلو ہے یہ چیز یہ بھی سلو ہے یہ چیز مجھے سمجھ لگتی انہیں سمجھ لگتی ہے ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں لگتی یہ تھی آج کی ویڈیو پاکستانی پبلک کی پاکستانی یوت کی اپنیون آپ تک کنچائی سوالے سے میری پرسنل اپنیون کی بات کی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے شاید ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں ریلیشن بہتر کرنے کی طرف سوچنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دشمنی دشمنی نفرت نفرت میں کچھ نہیں پڑا اور کسی دوسرے کا نقصان نہیں نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے ہمیں اگر پاکستان کی بہتری کرنی ہے ہمیں اگر پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بہتر کرنا ہے تو ہمیں اب سب سے پہلے اپنے نیبرز چاہے وہ ایران ہو افغانستان ہو انڈیا ہو ریلیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے یہ میری پرسنل اپنینین تھی آپ اسے اگری اور ڈس اگری کر سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی میرا ایک خیال آور بھی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو یہ بھی ہونا چاہیے چاہے جو بھی ملک ہو اس میں ایک پازیٹیو پالیسی رکھیں نہ کہ وہاں کی بنیاد ہے کر لئے لوگ یہ نہیں ہونا چاہیے انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا لیکن افغانستان کی پالیسی ہمارے واضح ہیں وہاں کی گورنمنٹ کی ایکسپٹیبل گورنمنٹ وہاں کی لوگ کی ایکسپٹیبل گورنمنٹ ہم نے رخصت کی ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنے جتنی بھی قوم میں اس ملک میں یعنی جتنی بھی صوبے ہیں ان کے بیچ میں مساوی نظام قائم کرے ایکوالیٹی قائم کرے ایسا نہیں کہ قوم ٹوٹ جائے دوبارہ سے میں یہ بات بتا رہا ہوں اپنے اس چوٹے ذہن اور چوٹے عقل اور چوٹے عمر کے مطابق خدا کی قسم مجھے اتنا نظر آ رہا ہے جتنا بغاوت بختنخواہ سے برامت ہو گیا جتنا بغاوت بلوچستان سے میں چوٹا بچہ ان علاقوں میں اتنا بڑا ہو گیا کہ میرے داڑی اور نوب چاہ گیا بغاوت ہے بغاوت ہے لیکن کیوں ہے بیسکریزن ہمیں ڈونڈنا چاہیے کیوں ہے ایکوالیٹی شاہد نہیں ہے ایکوالیٹی شاہد نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ایکوالیٹی نہیں دور نہیں جاتے سب سے ویلے پنجاب ہمارا پاکستان کا صبح ہے ہمیں اس کا پروٹیکشن کرنا چاہیے سارے پاکستان کا کرنا چاہیے دیکھیں اگر ایک انگلی پر درد تو سارے جسم پر درد ہوگا بلکل لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایکوالیٹی ہو یہ بجلی جل رہی ہے بے شک پنجاب کا حق ہے یہاں پر یہ گیس جل رہی ہے بے شک پنجاب کا حق ہے یہاں پر یہ گندم پکا جا رہا ہے مسلسل پنجاب کا حق ہے دیکھیں جتنا وفر تعداد میں گندم پنجاب کو مہیا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ دوسروں صبح کو مہیا ہو پنجاب کو نہ ہو بے شک پنجاب وہ بھی ہونا چاہیے لیکن جو دوسرا پروونس ہے وہاں پر بھی ہے لیکن وہاں کی پختنخواہ کی جو بجلی ہے میں وہاں کی رائیش ہوں مجھے بہ خوبی پتا ہے اصول میں تیبت لکھی گئی ہے کہ جہاں کے پرادکس سے وہاں کے پہلے مہیا ہونا چاہیے وہاں میں اتنا برانے خدا کی قسم کوئی ایک گنٹی کیلئے نہیں کہہ سکتا کہ اس میں یہاں پر بجلی ہوگا یہ گنٹے کے لئے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ایک گنٹے کیلئے بجلی ہوگا بندہ موبائل چارچ کرنے پھر تلے ہوئے کہ میں کیسا چارچ کروں اتنا بجلی ہوگا کہ بندہ موبائل چارچ لگا دینا تو موبائل بھی نہیں اٹھا سکتا چارچ دوسری بات بولوجستان کی بات کرے ہم وہاں کی گیس ہے دیکھیں پنجاب کو بھی دینے ہونا چاہیے لیکن علاقہ پہلے مالا مال ہونا چاہیے بعد میں پنجاب میں چاہیے بعد میں پختنخواہ میں چاہیے پنجاب پہلے گندم سے مالا مال ہونا چاہیے بعد میں دوسرے میں تقسیم ہونا چاہیے دیکھیں یہ سر پرق ہو رہا ہے کافی سارے سٹوڈنٹس میں یہ بغاوت پیل گئی ہے جو ایڈیوکیٹر ہیں نان ایڈیوکیٹر تو اب یہ پرانی سوچ پر پڑے ہوئے لیکن پرانا سوچ کبھی نہیں چلنے والا یہ کلیر کٹ الفاظ ہے جنب ملک کو ایک ہی رکھنا ہے متحد رکھنا ہے تو یہ ایکویلٹیز ہونا چاہیے ایکویلٹیز نہیں آئی گی تو یقین کیجئے یہ ناکام پالیسی جو ابھی تک چلی گئی ہے